ہلو فرینڈز ان لی ار سٹوڈنٹ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کیا سچ میں آج ریزلٹ آنے والا ہے فارمیسی کا تو یہ بلکل کنفرم نہیں ہے اس لیے کہ یہ جو بات ایک فیلائی گئی ہے یہ اوفیشیلی بی ٹی کی طرف بی ٹی یو پی کی طرف سے نہیں ہے بلکہ ایک جنرلسٹ ہے جعوید مصطفیٰ کر کے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو انہوں نے لکھا ہے کہ پولٹ ٹیکنک چھاتروں سے کوئی ناراضگی نہیں ہے بس آپ لوگ کومنٹ کرتے وقت تھوڑا سا دھیان رکھا کریں ریزلٹ دس سے پندرہ تک بتایا تھا اور کل پندرہ ہے کل شام تک آ جائے گا اور کنی کارنوں سے نہیں آیا تو سولے کو ریزلٹ آ جائے گا تو یہ کس نے کہا ہے جعوید مصطفیٰ ہے کوئی جنرلسٹ ہے اب یہ نہیں پتا کہ یہ بی ٹی یو پی میں کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں بی ٹی یو پی کا جو افیشل ویب سائٹ ہے وہاں پہ مطلب کوئی ایسی خبر نہیں ملی ہے ایسے ہی ایک آپ اور دیکھئے یہ ہیلپ لائن ہے بی ٹی یو پی لکھنو کا اس میں کیا لکھا انہوں نے یہ چودہ سپٹمبر کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چودہ سپٹمبر کا نیچے یہاں پہ چھے بچ کے انتالیس منٹ پی ایم پہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ جب تک فارمیسی کی سمست کانپیوں کا ملیاکن نہیں ہو جاتا تب تک پرعلام پردرشت نہیں کیے جا سکتے ہیں ان سبھی کا تیار ہے یعنی ابھی جو فارمیسی کا جو ریزلٹ ہے ابھی ان کے نمبر ہو گئے رہے ہیں یہ سب تیار نہیں ہیں ملیاکن جب ہو جائے گا تب یہ کیا ہے فارمیسی کا ریزلٹ یا پورا ریزلٹ جو پولی ٹیکنک کا ہے وہ شو کیا جائے گا اب اس میں بہت سارے لوگوں نے کوشن بھی کیا ان سے کہ سر یہ تو بتا دیئے کبھی آنے والا ہے کوشن کا آنسر نہیں دیا ہے کہ کس ڈیٹ میں یہ لوگ ڈیکلیئر کریں گے اگر آج ریزلٹ آج یا کل میں آ جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ آج یا کل میں ریزلٹ آ جائے گا اس لیے کہ یہ بی ٹی یو پی کے طرف سے کوئی افیشیل نوٹس نہیں ہے یہ صرف لوگوں کا اپنا انمان ہو سکتا ہے اگر آ جاتا ہے تو آپ بی ٹی یو پی گوگل پہ سرچ کر کے جا کے وہاں پہ اپنا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں اس سے بتائیں گے اس کے بارے میں آپ کو مطلب آگاہ کیا جائے گا یہ تو رہی بات ریزلٹ کی اگر آپ ڈی فارما سیکنڈیئر میں ہیں یا فسٹیئر میں کوئی آپ کا جاننے والا ہے تو آپ اس آر فارمیسی پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے سے شورٹ نوٹ کے ذریعے سے آپ کو پڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور بہت ایزی لنگویج میں آپ کو شورٹ پروائیڈ کیے جاتے ہیں اور پھر ایمپورٹینٹ کوششن کی بھی تیاری کرائی جاتی ہے اگزام سے پہلے آپ ڈی فارما فسٹیئر کے اگزام میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنے اچھے سے مطلب شورٹ کوششن اور ایمپورٹینٹ کوششن بتائے گئے جو آپ کے بہت سارے کوششن فنسے تھے کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ سر ایسا لگتا ہے کہ پیپر ہی آپ نے مطلب یا آپ نے بنایا ہے یا آپ سے پوچھ کے بنایا ہے تو اتنے کوششن فنستے ہیں تو ایسی نیوز کے لیے اور ایسی ایسے فائدہ مند ویڈیوز کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تھینکیو سو مچ فر ووچین